بلکل آج کی ویڈیو میں بلکل آج کی ویڈیو میں بات ہونے والی ہے اور دو نیو ایسٹیمیٹ لگانے والا ہوں تو میرے خیال سے آج کی ایسٹیمیٹ آپ کو اچھے لگنے والے ہیں اور اپ ڈیویٹ تو تب بھی آنی ہے جب آنے والی ہے میرا ایسٹیمیٹ تو ہمیشہ تھا جون کے اندر تو ابھی تو جون کا انڈ ہوا نہیں ہے تو اپ ڈیویٹ کیسے آجے گی اس لئے ایسٹیمیٹ لگاتے رہنا ہے کیونکہ آپ کے ساتھ ہم نے جوری رہنا ہے اسی طرح آج کی ویڈیو اچھے لگے تو لائک کر دینا اور چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب بھی کر دینا اور بیل آئیکن کو اٹھ کر کر دینا تاکہ آگے بھی آپ کو سنگلے گے میرا ایسٹیمیٹ اس بار یہ ہے کہ اگر جون کے اندر اندر ورزن 0.4 آتا ہے جس کا مطلب ہے پھر کے فل ورزن آنے کے کوئی چانسز نہیں ہے اگر جون کے اندر ورزن 0.4 آتا ہے مطلب ہے اب 25 جون سے لے کر 30 جون کے اندر اندر اگر ہمارے پاس ڈیویو سسی تری والے ورزن 0.4 لانچ کرتے ہیں پھر بہت کام چانسز ہیں کہ جون کے اندر ہی ہمیں جون کے اندر ہی ہمیں فل ورزن دیکھنے کو ملے تو فل ورزن اب اگر ڈیلے ہوگا تو وہ مد جولائی سے بھی آگے جا سکتا ہے 28 جولائی تک جا سکتا ہے مطلب ہے بہت آگے جا سکتا ہے اگر اب فل ورزن نہیں آتا ہے اگر آپ 0.4 کے اپ ڈیٹ آتی ہے تو پھر ہمارے پاس فل ورزن وہ بہت آگے جانے والا ہے تو اگر آپ فل ورزن اسی دنوں کے طرح میں آنا جاتا ہے تو پھر کیا بننے والا ہے تو اگر آپ حساب لگائیں کہ اتنے ٹونمنٹس وغیرہ انلاک کرنے ہیں تو اتنے دنوں میں فل ورزن آنا مجھ سے بہت زیادہ مشکل لگتا ہے مجھے تو لیکن آپ کو کیا لگتا ہے آپ بھی کمنٹ باکس میں ضرور تا دیجئے گا تو مجھے تو یہی لگتا ہے کہ اگر 25 سے 30 جون کے اندر اندر کوئی اپ ڈیٹ آتا ہے مطلب کہ کوئی 0.4 لانچ کرتا ہے لانچ کرتا ہے لانچ کرتا ہے تو پھر میں لگتا ہے کہ جو ہمارے پاس فل ورزن اس کی چانسز بہت ڈیلے ہو جائیں گی تو چلیے اب ہم بات کرنا لیتے ہیں فیچرز کے جو کہ ایڈ ہونے چاہیے تو جو فیچرز ایڈ ہونے چاہیے آج کی ویڈیو میں چھوڑے نیو فیچرز ہیں آپ کو بتانے والا جو کہ ایڈ ہونے چاہیے ہم سب سے پہلے تو آج امپائر کسٹومیزیشن کی بات کرنا ہے کہ امپائر کسٹومیزیشن جو فیچر ہے جو بہت زیادہ لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ امپائر کسٹومیزیشن ہوں فیچرز ضرور پکا ہے امپائر کسٹمایزیشن میں ہوتا یہ ہے جیسے کہ ہم پلیئر کو کسٹمایز کرتے ہیں کہ ہم پلیئر کا جرسی چینج کر لیتے ہیں جرسی نمبر چینج کر لیتے ہیں ہاتھ ہوت چینج کر لیتے ہیں ویسے ہی یہ سب کچھ ہونے بدا ہے امپائر کی کسٹمایزیشن فیچر ہے اگر ایڈ کے جاتا ہے نمبر ٹو پہ جو فیچر ہوتا ہے وہ باسرائیول کا فیچر ہے جو کہ گائز اپنے انہوں نے ٹریلر میں تیزر میں بھی دکھائے لیکن وہ اب تک ایڈ نہیں گیا آگیا اور نمبر ٹو پہ جو فیچر آتا ہے ہمارے پاس فلائٹ ٹریول کا فیچر ہے کیونکہ فلائٹ ٹریول بھی تیزر میں تکھائے گیا تھا لیکن اس کو بھی ایڈ نہیں کیا گیا اس کے بعد گائز اب ہم کیا کر سکتے ہیں ٹیکسی ٹریول بھی دکھائے اور فلائٹ ٹریول بھی دکھائے لیکن دونوں فیچر ہی نہیں ایڈ کیا گئے اس کے بعد گائز آپ فائٹ سینج کے بات کی جائے جو کہ ریال کرکٹ ٹونٹی میں وہ ایڈ کرنا چاہیے ٹیول بھی دکھائے مطلب کہ جب دو تین بالیں بیٹ کر دیتا ہے بیٹس من تو بیٹس من بالر آ کے کہتا ہے کہ تم کیا ہے گھزریا سے بیٹس من اسی طرح کچھ کہتا ہے جب بیٹس من چھکے لگا لیتا ہے دو تین تو وہ کہتا ہے کہ کیا گھندے بال لڑے تمہیں تو ہر بال پر چھکا پڑا ہے اسی طرح جو فائٹ سینج ہوتے ہیں وہ بہت کمال کے لگتے ہیں مجھے تو میرا خیال ہے کہ یہ فائٹ سینج بھی ضرور ایڈ کرنے جائے ہیں و سی 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 تری میں تو جو لوگ کہتے ہیں کہ بزانہ ایک ہی ویڈیو ہوتے ہیں تو گھرز ان کو میں بتا دوں کہ ویڈیو چینج کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا مجھے آپ بالکل اسی طرح رسپونس دے رہے ہیں تو گھرز ویڈیو چھ لگی ہو تو لائک کر دینا چینل پر نیان سبسکرائب بھی کر دینا اور اتنے سپورٹ کے لیے گوڈ بائی